جو ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ کی ہے ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے جن کی والدہ ہے ان کو پتا ہے والدہ کی قدر کا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ والدہ جلدی ٹھیک ہو جائے ماما پاپا کی بہت لڑائی ہوتی تھی یہی گھر کے حالات کی وجہ سے تو پاپا آہستہ آہستہ نشے پہ لگ گئے وہ بہت زیادہ آہستہ آہستہ نشہ کرنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد اگر آپ کی والدہ کو اچھا لگے گا تو آپ کی شادی کریں گی جی ضرور کر دیں گی کیونکہ ہمیں بھی سہارے کی ضرورت ہے تو کسی مرد کا سہارا نہیں آپ لوگوں کو سہارا نہیں ابھی میں چاہتی ہوں والدہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد شادی کا کچھ سوچیں گے شادی کے لیے بھی آپ کو پتہ لوگ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی تو وہ ہم کیسے فورڈ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ناظرین مرد نام ہے مبین علی اور میری یوٹیوب چینل کا نام ہے مبین کے واس تو ناظرین آج میں کیسی بہنے کے پاس موجود ہوں ان کی سٹوڑی کچھ ایسے ہے کہ یہ جو ہیں پہلے اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے یہ ان کی والدہ اور ان کی بہن اس کے بعد جب انہوں نے اپنے بھائی کی شادی کی محنت کر کے ان کی والدہ کام کرتی تھی والد صاحب جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے جب بھائی کی شادی کی اس کے بعد ان کی جو بیوی تھی انہوں نے اپنی ان کی ماں بہن کے خلاف ان کو برکایا اور اس کے بعد گھر میں انہوں نے بتایا لڑائیاں ہوتی تھی فساد ہوتے تھے روز کوئی نہ کوئی نہیں لڑائی اس کے بعد ایک دفعہ ان کے بھائی نے تنگ آگے کہہ دیا کہ آپ جو ہیں میری بہنوں کو لے کے کہیں اور چلے جو تو اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو گھر سے نکال دیا اپنی عزت کو گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد سرکوں پہ انہوں نے دو تین دن دھکے کھائے اس کے بعد ان کی ماں نے محنت کر کے کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ رونڈا جہاں پہ یہ لوگ اب رہ رہے ہیں اور دو مہینے کا بل جو ہے انہیں تقریبا تقریبا پچاس ہزار آیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باقی ہم ساری سٹوڑی جانتے ہیں انہیں کی زبانی کہ کیسے گزارا ہو رہا ہے کیوں بھائی نے نکالا اور اب کیسے زندگی چل رہی ہے ان کی والدہ کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے وہ بھی جانتے ہیں انہیں کی زبانی باقی ہم پوچھتے ہیں انہیں سے اسلام علیکم بینا بینا یہ بتاتی چلیں کہ بھائی نے گھر سے کیوں نکالا بھائی نے پسند کی شادی کی تھی تو جو ہماری بھائی تھی وہ بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی ہر روز گھر میں لڑائی جگڑے چلتے رہتے تھے اس کی وجہ سے بھائی نے ہمیں گھر سے نکال دیا وہ خیال نہیں کرتا تھا کہ میری بہنیں ہیں میری ماں ہیں بلکل بھی نہیں نکالا اس نے آپ لوگوں کو اس نے خود نکالا جی تو اس کو خیال نہیں ہے کہ میری جوان بہنیں ہیں میری والدہ ہیں بلکل بھی نہیں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی جنت کو اس نے جو ہے خود ہی دکے مار کے گھر سے نکال دیا اور اس نے جو ہے بیوی کو پاس رکھا ماں کو بھی نکال دیا بہنوں کو بھی نکال دیا اچھا اس کے بعد اب جس گھر میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ کیسے گزارا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے تو بس گزارا ہو ہی رہا ہے ماما نے محنت کر کے دو تین دن تو ہم ایسے سڑکوں پہ گھومتے رہے ہیں تو بھی ایک روم لیا ہے تو روم کے بھی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے بس ہم گزارا کر رہے ہیں تو ناظرین جانا آپ نے ان کی زبانی کہ بھائی نے جو ہے انہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دیا اور اب چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ یہ دو مہینے سے رہ رہے ہیں اور یہ ذرا عوام کو بتاتی چلیں کتنا بھی لائے دو مہینوں کا آپ لوگوں کو ہمیں پچاس ہزار پچاس ہزار تک آئیے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں دو وقت کی روٹی سے بھی ہزار ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی روٹی کہاں سے پوری کرنی ہے اور پچاس ہزار جو ہے انہیں بھل آئے ہیں اچھا یہ بتاتے چلیں بھل آپ نے بھر دیا ہے نہیں بھلا والدہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے والدہ بیمار ہے کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ والدہ کو تھائیڈڈ کا مسئلہ ہے رسولی ہیں گلے میں جی گلے میں رسولی ہیں ان کے تو علاج کروارے ہیں والدہ جی پہلے ہم کروارے تھے علاج تو اس کے بعد ماما میڈیسن کھاتی رہی ہے تو بعد میں انہوں نے اپریٹ کا بتایا ہے اچھا جی انہوں نے اپریشن کا کہہ لیا ہے اپریٹ کا بول دیا انہوں نے کتنا خرچہ آنا ہے اپریشن اپریٹ پہ تو بہت زیادہ خرچہ ہے لیکن وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں دو وقت کی روٹی سے اوازار ہے اور بھائی نے جو ہے گھر سے نکال دیا ان کو سوچنا چاہیے تھا اپنی والدہ کے بارے میں آپ سوچیں کہ کس حالت میں ہوگی اب آپ لوگوں نے ان کو بھائی بن کر دکھانا ہے ان کی والدہ کو بیٹا بن کر دکھانا ہے آپ لوگوں نے اس طرح مدد کرنی ہے کہ ان کی والدہ کو لگے کہ میرا بیٹا واپس آگیا ہے آپ لوگوں نے ان کے گلے کا علاج کروانا ہے بہت سنسیٹیو معاملہ ہے دو ڈھائی لاکھ خرچہ آجاتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنفیوز ہو رہی ہیں یہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہی ہے تھائیرٹ میں جو ہوتا کچھ ایسے ہے کہ انسان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جاتی زیادہ کچھ چل پھر لے تو سانس بہت چڑ جاتا ہے اور کافی اس کے مسئلے ہوتے ہیں تو سوچیں کہ یہ جب اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھتی ہوں گی کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی اچھا یہ بتاتی چلیں کہ روٹی پوری کر لیتے ہیں آپ لوگ جی بس کر لیتے ہیں کبھی فاقے گزارے ہیں بالکل گزارے ہیں تو والدہ کیا کہتی ہیں جب یہ سب کو دیکھتی ہیں کہ میری بیٹییں بھوکی ہیں وہ روتی ہیں بھائی کو بہت یاد کرتی ہیں تو ہم ان کو ہنسلا دیتے ہیں کہ آپ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں بہت افسوس سے کہہ رہی ہیں کہ وہ جو والدہ ہیں پھر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں ناظرین ایسے بیٹے کا کیا فائدہ جو اپنی بیوی کو اس نے رکھ لیا والدہ کو بھی گھر سے نکال دیا بہنوں کو بھی گھر سے نکال دیا اب آپ لوگوں نے ان کا سوچے آپ بھائی سے بڑی ہیں کہ چھوٹی ہیں ہم چھوٹی ہیں تو آپ کی شادی نہیں ابھی انہوں نے کی نہیں شادی نہیں کی ابھی میں چاہتی ہوں والدہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد شادی کا کچھ سوچیں گے شادی کے لیے بھی آپ کو پتہ لوگ بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی تو وہ ہم کیسے فورڈ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کتنا بڑی ہوئی ہیں آپ میں نے میٹرک کیا ہوئے آگے سڑھی کر رہی ہیں نہیں کر رہی تھا چھوٹ دیا شوک ہے پڑھنے کا تو اگر کوئی بہن بھائی آپ کا خرچہ اٹھائے پڑھائی کا تو آپ پڑھیں گی ناظرین نیچے آپ کو ان کا نمبر چھوٹ ہے وٹس اپ پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ ان کے نمبر پہ موجود ہے نیچے ڈریکٹ آپ ان سے رابطہ کر کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں شوک ہے پڑھنے کا لیکن مجبوریاں کچھ ایسی ہیں کہ یہ جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتی اگر کوئی بھائی نے پڑھائے گا تو یہ صدقہ جاری ہے آپ لوگوں نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایک ایسی سٹوڑی ہے اگر آپ ہماری انجیوں میں مستقھ اقدار لوگوں کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شہر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے سنا انہیں کی زبانی کہ شادینوں نے اس لئے ابھی تک نہیں کی کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ پہلے والدہ کا اپریٹ ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد ان کی شادی کے بارے میں وہ سوچیں گی اور انہوں نے بتایا کہ عوام کی ڈیمنڈیں بھی آج کل بہت ہیں یہ جہیز مانگتے ہیں گاڑیاں مانگتے ہیں لیکن یہ کچھ دے نہیں سکتے اچھا بہنہ یہ بتاتی چلیں کہ اگر کئی ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کی والدہ کا علاج کرواتا ہے آپ لوگوں کے گھر کے جو حالات ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ کی والدہ کو اچھا لگے گا تو آپ کی شادی کریں گی وہ جی ضرور کر دیں گی کیونکہ ہمیں بھی سہارے کی ضرورت ہے کسی مرد کا سہارہ نہیں تو ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے ان کی والدہ کو میں نے دیکھا ہے ان کا بہت سنسٹیو معاملہ ہے یہ میری ذمہ داری ہے آپ لوگوں نے میری ذمہ داری پر ان کی مدد کرنی ہے کیونکہ جلد سے جلد جو ہے ان کا علاج ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب ان کا علاج ہو جائے گا اس کے بعد ان کی والدہ دیکھیں گی جو ان کو ان کے لئے اچھا لگا پھر وہ اس کے ساتھ ان کی شادی کر دیں گی یہ بتاتی چلیں کہ والد کیوں چھوڑ کے گئے تھے والد نشا کرتے تھے تو اسی لئے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہمیں مطلب وہ نشا کرتے تھے نہ انہیں پتا تھا بیٹے کا نہ بیٹیوں کا نہ بیوی کا نہیں کچھ بھی نہیں پتا تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کتنا عرصہ ہو گیا وہ چھوڑ کے گئے پاپا کو چھے سال ہو گیا چھے سال ہو گیا کیا وجہ کیا بنی تھی ماما پاپا کی بہت لڑائی ہوتی تھی یہی گھر کے حالات کی وجہ سے تو پاپا آہستہ آہستہ نشا پہ لگ گئے وہ بہت زیادہ آہستہ نشا کرنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گیا تو کیا اپیل کرنا چاہیں گی یہ عوام کے سامنے آپ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری ہیلپ کریں اور ہم والدہ کا علاج کروانا چاہتے ہیں بس ہی چاہتی ہیں کہ والدہ ٹھیک ہو جائے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بیٹی کا پیار اپنی ماں کے لیے کہ یہ چاہتی ہیں کہ صرف اتنا سا کہ میری والدہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ان کے ساتھ جو مسئلہ وہ بہت خراب ہے پہلے یہ دوائیاں دیتے رہے ہیں لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ زیادہ خراب ہو گیا اب ان کا اپریشن ہونا ہے دو ڈھائی لاکھ لگنا ہے تو ان کو والدہ کی بہت فکر ہے آپ لوگ ان کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے وہ آن کو کیا کہنا چاہیں گی کیا پیغام دینا چاہیں گی یہی جو ہمارے بھائی نے ہم آئے ساتھ کیا ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے جن کی والدہ ہے تو ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے یہ صرف اتنا سے چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا علاج ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائیں اور اسے کے ساتھ مجھے اور بہنہ کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کی مدد ہوگی آپ سب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ آپ mechanism